چینل کے حضرات ایک بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں مرائی کے خلاف، فہاشی کی خلاف اور آپ حضرات سب ہی مجھے یقیناً دل سے توقع رکھتا ہوں اور امید کامل ہے ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا عشق رکھتے ہیں تو آپ حضرات کے اوپر بہت بہت بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ کا قلم، آپ کا یہ چینل خیر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور شر کے بھی ذریعہ بن سکتا ہے آج جو ہے شوشل میڈیا کا دور ہے یا مختلف پہلے زمانے میں کچھ چیزیں ہوتی تھی آتوں سے دیکھیں گے اور ریکارڈ ختم ہو جاتا تھا آج اگر ہم نے کوئی اچھا کام کر لیا یہ قیامت تک کے لئے ہمارا حصہ اور صدقہ جاریہ رہے گا اور محفوظ رہے گا اور اگر ہم نے کوئی برائی بھلا دی یا اس صحافت کو یا اس چینل کو ہم نے شرگ ذریعہ بنا دیا تو قیامت تک اس کا بھی گناہ ملتا رہے گا اس لئے آپ حضرات کے پر بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور مجھے خوشی ہے ہمارے نوجوان جو صحافی حضرات ہیں اور اخبار والے ہیں اور دوسرے چینلوں والے ہیں اور شوشل میڈیا والے بڑا اچھا کام سارا انجام دے رہے ہیں دین کی بڑی سربلندی کے لئے اور اس کی ترقی کے لئے بڑا کام کر رہے ہیں تو آپ حضرات سب ہی مبارک بات کے مستحق ہیں مجھے رادرم حفظ مقصود صاحب کی کہنے پر اور دعوت پر یہاں عابضی ہوئی اور صدر پر اس کا ان کی معیت میں بھی تشریف لائد تھے تو مجھے خوشی ہے میں نے کہا نہیں دو چار بڑے کے لازمی حاضر ہونا ہے تو الحمدلہ اس سفر میں میں آیا جیلیں بھیلی کے تو بڑی محبت لوگوں سے ملی مختلف جبوں میں قرآن ہوئے اور حضرت مولانا مفتی جمیلہ محجامی صاحب اور مفتی ملیر صاحب اور حفظ مقصود صاحب ان کی معیت حاصل رہی ان کی شفتت آج احتتام جو ہے آپ کے دفتر میں ہو رہا ہے تو اللہ اس دورے کو پورے جو ہے مینل کو قبول فرمائے اور آپ از آج جو کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کی حطرہ کی حفاظت فرمائے جو برائی کے خلاف آپ نے عالم بلند کیا ہے اور جو اچھائی کو پروموٹ کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنے برگاہ میں قبول فرمائے ہر چیز کرنے سے بنتی ہے ایک چوری ہے اگر اسے زبا کیا جائے تو جو ہے وہ غلط کام ہوتا ہے کسی کو قتل کیا جائے اور اسے چوری سے اگر پھل کٹا جاتا ہے تو اس کا کام بھی آپ کے صحافت آپ کا یہ قلب جو ہے خیر کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے شرکہ لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ نوجوان خیر کے کام کی طرف بڑھیں گے اور کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے ہر طرح کی مدد فرمائے اور آپ کے ہر طرح کی خیر کو بلائی کو پھلانے میں مدد فرمائے اور جو مظلوموں کی آواز بنائے آپ کے ذریعے پوری دنیا تک آواز پہنٹی ہے آپ مظلوم کے آواز بنتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوں گے اور آپ اس پر اس قلب کے ذریعے اور اس صحافت کے ذریعے بہت بڑے اللہ کے ہاں نیکی کما سکتے ہیں جو کما سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور انشاءاللہ خیر کے کام کو پھلائیں گے اور خیر کے کام میں جو ہے سب بنیں گے اور شر کے لئے ریکارڈ بنیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے اور انشاءاللہ معاشرے کے اندر خیر کا اور بلائی کا کردار دا کریں گے میں آپ سب حضرات کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے محبت دی اور یہاں بلایا اور خصوصاً صدر پر اسکرپ جو ہے ان کا میں بہت مشکور ہوں انہوں نے محبت کا شفقت کے ظاہر فرمایا اور یہاں حاضری نصیب ہوگی اللہ رب العزت آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور ہماری حاضر کو فبول فرمائے سو لگے سیدنا محمد و آلہی و اصحابی اجمعین نام ربنا آتنا فی الدمیا حسنا و فی آخرت حسنا و قناہ دا رمان ربنا لا تزو قلوبنا بعد حضراتنا و ربنا لولدون رحمتا لئمتا لخار اے الہو العالمین ہم سب کو سعیدین بچلک خود نصیب فرمائے اپنی سچی محبت نصیب فرمائے اپنی محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے ہمیں پورا دین پر چلنا قبول فرمائے پورا دین پر چلنا حسان فرمائے یا اللہ امت مسلمہ کی حال پر رحم فرمائے